کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے عمران خان خان اور مولانا فضل الرحمن کے بھی ریڈ لائن ہے ان کے متوالوں کے لئے ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سادشیہ اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہوں میں پاکستان کے وقلاء کی جانب سے یہ ان کے عدد جانتے ہوئی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اس کے خلاف سادشے ہوئی اس کے فیصلے کو یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے اس کو کچھ ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشنز کو کسی بانے نوے دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی جو میکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے جو میکمہ کرے گا کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا جو میکمہ کرے گا میں کوئی اپنی سروسز نہیں دے سکتا وہ میکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا اور یہ توہین سپریم کورٹ ہے اور میں شہباز شریف صاحب کو مہدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس ملک میں معاشرے کو سوالنا بڑا مشکل ہوگا ہم ان کی زندگیوں کے دعا گو ہیں اسی طرح آپ سب بلاول اور آسیز درداری مولانا فضل الرمان اور عمران خان اور اب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ چیز جسٹس آف پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے پھر وکلا کیا کریں گے پھر ایک دوزار سات والی مومن شروع ہوگی کیا ہوگا یہ وقت بھی بتائے گا پر وہ ہماری ریڈ لائن ہے ان کے حکامات اور سپریم کورٹ کے حکامات پہ منوان عمل کرنا لازم ہے الیکشن کمیشن پہ بھی حکومت پہ بھی نگران حکومت پہ بھی اور نیچے ماتحہت عدالتوں کو بھی اور تمام انتظامیات ہوگا اچھا زندگی صاحب بتائی گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کس کی ماہ پر ہو رہی ہے نگران حکومت جو ہے وہ موقف نہیں دیری وزیر قانون جو ہیں وہ فورن پریس کانفرس کر کے جو ہے وہ ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو کون حکومت کون کر رہا ہے پنے آپ نگران یہ آپ نے لاو منسٹر کی بات کی ہے وہ دو بڑا اچھا شائستہ آدمی شخص ہے پر میں حیران ہوں کہ اس نے یہ کس طرح جہاں پانچ جج بیٹھے تھے وہ ساتھ کیسے بنا دی کسی نے دیکھا کسی کی آنکھ نے دیکھا وہاں دو دن بحث ہوتی نہیں تو وہ ساتھ جج تھے وہ ساتھ دو دوسرے ججوں کی روحیں ساتھ بیٹھی نہیں تھی ہمیں تو نظر نہیں آئے ہم نے تو کسی کوئی نہیں ملا جو اس بینچ کی وہ ری کانسٹیوٹیڈ بینچ تھا یعنی ری نوٹیفائیڈ بینچ تھا اس پہ کوئی اتراز پانچوں میمبرز میں کوئی نہیں کیا وہ جو اتراز تھا یہ اس کی وجہ سے چیز جسٹس آف پاکستان کو جو اس بینچ کے سربراہ تھے ان کے خلاف اب سازشیں شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی طرح آپ کو آڈیو ٹیپ بھی لائیں گے شاید آڈیو ٹیپ مینوفیکچرز کترا ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا جو ساتھ ساتھ کی انہوں نے دی آڈیو ٹیپ وہ چار گھنٹے کے اندر اندر جو یہ ٹیپ ایک چینل تھا سما چاہے چار گھنٹے کے اندر اندر انہیں کٹ ان ٹیس جاب نکال کے سارا سامنے کر دی یہ مینوفیکچر ہو رہی ہے مینوفیکچر کہاں ہو رہی ہے یہ ایک ہی ابھی تک سیاستدان نے کریم کیا ہے کہ میرے پاس اور بھی پٹیریر ہے بہت کوئی ایک ہی نہیں کیا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے ہم تو نہیں ہیں ایسی چیزیں بناتے ہیں پر یہ بن رہی ہے اب چیز جسٹس کو اس طرح کی تھریٹس دی جا رہی ہیں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ہم وقلا پاکستان کے پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے چیز جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اندر بھی ساتھ ہوں گے اندر بھی سپریم کورٹ میں شہباز شریف پرائیم نیسٹر نے خود کہا ہے کہ دو قسم کے جگہ گیاں گیاں ایک جو میاں صاحب کے میاں نواز شریف کے خلاف ہے جو ان کے حقے ہیں اب یہ دو گروپ جو ہیں وہ اندر بھی کشم کش چل رہی ہے یہ اندرونی کشم کش ہو یا بیرونی کشم کش ہو ہم ہمارے لیے وقلا کے لیے ریڈ لگا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مریوں بیوی کہتی ہیں فرائی پان سے وہ کپڑے اس طریق کرتی رہی ہیں جب انہیں بابندے سلاسہ رکھا گیا اور پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے پیانیاں ملتا نہیں ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ پرتشد کاروائیوں پر یقین ہستی ہے یہ مریم بی بی نے کہا ہے انہیں خود کہا ہے کہ پرتشد میں تو نہیں فرائی پان تو کہتی ہیں اس سے کپڑے اس کی وہ اس کے ساتھ ہم دردی ہے جیل میں بڑا بڑا دکھ پہنچایا جاتا ہے ماری جیلوں میں اور مریم کو یقیناً وہ ہماری بیٹی ہے بین ہے اس کو یقیناً ادھر رضیتیں پہنچائی گئی ہوں گی میں کوئی اس کی اس میں تردید کرنے کو تیار نہیں اس نے جیل کاتی ہے بادری سے کاتی وہ اکیلی آئی رہی ہے یہاں اس کے بھائی بھاگے رہے ہیں بگوڑے رہے ہیں اور وہ بین اور بیٹی آ کے یہاں آج اس کے جلسوں میں وہ جان نہیں ہے پر لندن جانے یا ترہا سے جانے سے پہلے اس کے جلسوں میں بڑی جان تھی اور جان اس نے ڈالی اس لیے تھی کہ وہ حمد کر کے آئی تھی نظر آ رہا تھا پر اب اس کا بیانیاں غلط ہو گئے اب اس کا بیانیاں جو ہے وہ الیکشن نہ ہو پہلے نواز شریف کو بری کیا جائے سارے الزامات یہ ڈکٹیٹ کا کہ وہ کہہ رہی ہیں پھر ایک سیاستدان کو سزا دی جائے اور اور اس کو اندر کیا جائے اب یہ تو عدالتوں کے کام ہیں یہ مریم بی بی نے رہا اور میں نے نہیں فیصلہ کرنا یہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکے قانون کو اپنا تقاضے پورے کرنا جائیں اور اس نے جو اور اسی لیے ان کا اب اب وہ ان کے کراؤڈ وہ نہیں ہے ان میں بند نہیں آتے ان میں جوش ولوانی ہوتا جو پہلے تھا یہ ان کو سوچنا چاہئے کہ کیوں